شدگرو کبیر بیجک کے مادہم سے تمام دنیا کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کو عسکری ہیں نگر کتب لیا مانس پھیلائے گیدھ رکھ وریہ موس بھین آب منجار کر ہریہ دادر سو بے سرپ پہروہ بہل بیائے گائے بھائے بنجا بچھرو دوہیے تین تین سنجا نیتا اٹھ سنگ اُلٹی بانی کا پردرسن کرتے ہیں لوگ کہتا ہے کبیر اُلٹا بولتے ہیں کبیر تو بلکل سُلٹا بولتے ہیں کیول بیانگ ہے بیانگ دنیا کا چال دیکھ کر سدگرو کبیر بیانگ بانی بولے کو عسکری ہیں نگر کتب لیا تھانہ میں کتوال ہوتا ہے چوکیدار گاؤں نگر سہر کا وہ چوکیداری کرتا ہے کتوالی کرتا ہے کہیں ڈکائت نہ آ جائے چور نہ آ جائے کسی کے گھر میں سندھ نہ کٹ دے کسی کا لوٹ پاٹ نہ کر لے اس لئے کتوال رکھا گیا چوکیدار رکھا گیا سدگرو کبیر چنتن مدرہ میں اس کائی روپی نگر یہ کائی ایک نگر ہے جیسے ایک نقصہ ہوتا ہے اور ایک پلوٹ ہوتا ہے اس گرائیہ کا پلوٹ دو سو بگھا رہائی سو بگھا یا پانسو بگھا کا رکوا ہو لیکن نقصہ ہوگا مسکل سے ایک ہاتھ کاغج میں رکبہ اور نقصہ میں بہت برانتر ہے ویسے ایک نگر باہر ہے ایک نگر یہ کائیہ ہے یہ پند ہے اور باہر میں برماند ہے اس کائیہ روپی نگر کی کتوالی کی چرچہ سدگرو کبیر دنیا کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کائیہ روپی نگر کا کتوالی کون کرے گا چوکی داری کون کرے گا اس کو کون جوگے گا پورے دنیا کے لوگ کس کے کتوالی میں جینا چاہتے ہیں کس کے رکھواری میں سرکچت رہنا چاہتے ہیں جہاں مانس پھیلائے گیدھ رکھواریا اگر دوچار دس کنٹل مانس کا ڈھیر کہیں لگا دیا جائے اور گیدھ کو رکھواری دیا جائے تو کیا گیدھ مانس کا رکھواری کرے گا دلکل ہو بہو وہی بات تو چل رہا ہے گیدھ ہے کیا میرے جیوان میں جو گیدھ مانس کو کھاتا ہے وہ گیدھ ہے کیا ابھی جو چرچا چل رہی تھی اکھن صاحب کر رہے تھے یہ گیدھ ہے باسنا یہ گیدھ ہے اکچھا یہ گیدھ ہے من کبھیر صاحب دیجک سے کہتے ہیں بھائی رے گئیہ ایک بیرنچی دیو ہیں گئیہ بھار ابھار بھو بھاری نو ناری کے پانی پیتو ہیں تریسنا تیو نبو جائی کوٹھا بہتر اولاو لاوے بجر کے وار لگائی اکھونٹا گاری دواری درد باندھے ہو تیو توڑ پر آئی ایسا تو اور ہے ساتو نو اور چودہ بھائی ایتک لے گئیا کھائی بڑھایو گئیا تیو نا گھائی پورتہ میں راتی ہے گئیہ سویت سنگھ ہے بھائی ابرن برن کی چھوو نہیں واقے خاد اکھا دھائیں کھائی سرنر منی واقے کھوج پرے ہیں نہیں کسے ہے کہا برمہ بھشنو کھوج لے آئے سیو سنکادک بھائی اسیش سہتروا کے کھوج پرے ہیں لیکن گئیا کتھو نہ پائی یہ باسنا روپی گئیا اکچھا روپی گئیا بھائی رے گئیا ایک بیرانچی دیو ہے بیرانچی بانے برمہ سارے دنیا کی ہندو سماج کا کہنا ہے کہ برمہ اس پورے دنیا کا سریسٹی کرتا ہے منایا سدگرو کبیر کہتے ہیں تو بنانے والا جتنے عورت اور مرد ہیں دنیا کے اندر چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سب لوگوں کو ایک اکچھا روپی گائے دے دیا ہے بھائی رے گئیا ایک بیرانچی دیو ہیں گئیا بھار ابھار بھو بھاری اگر گیان آپ کے پاس ہے اگر آتم گیان آپ کے پاس ہے تو گائے میں کوئی بھار نہیں آپ بھیری نہیں پیتے ہیں آپ سکھریٹ نہیں پیتے ہیں گیان ہے آپ کے پاس آپ دارو نہیں پیتے ہیں آپ تاری نہیں پیتے ہیں آپ گانجہ نہیں پیتے ہیں آپ بھانگ نہیں پیتے ہیں آپ جردہ کیمام نہیں کھاتے ہیں آپ سکھر پراغ نہیں کھاتے ہیں آپ چاہے نہیں پیتے ہیں گائے کوئی بھار نہیں ہے کوئی بیماری آپ کوئی گئیا نہیں دے گی آپ کے جیبن کوئی دکھ میں بنا نہیں سکے گی گئیہ بھار آ بھار اس گائے میں اگر گیان ہے تو جیون ہلکہ رہے گا گیان نہیں ہے تو یہ کات درجن بال بچہ پیدا کیے اور اپنے جیون کو بھار بنا لیے یہ گائے گیان ہے تو اس میں کوئی بھار نہیں ہے اگر گیان نہیں ہے تو کتنے لوگوں کا چیتہ جل گیا دارو پیتے پیتے کرنی پھیل ہو گیا کتنے لوگوں کا گھنجا پیتے پیتے بیری سگریٹ پیتے کینسر ہو گیا چیتہ جل گئی ان کی کتنے لوگوں کا دارو پیتے پیتے پلوٹ کے پلوٹ بھگ گیا پتنی کے جیور بھگ گیا گائے بھنشی بھگ گیا اتنا بھار ہوئی گائے میں اگر گیان آپ کے پاس نہیں ہے تو گائی اتنا بھار ہے کہ کتنا آدمی بیٹی کے بیعہ کے چلتے پوائیزن کھا کے مر گیا اپنے جیون کو بھار بنا کے گائیہ بھار ابھار گائے میں کوئی بھار نہیں ہے اگر گیان ہے تب اگیان نہیں ہے تو بھار بھو بھاری اگیان نہیں ہے تو گائیہ آپ کے جیون کو نرک بناے گی آپ کے جیون کو اتنا بھار بنا دے گا جو آپ جینا پسند نہیں کریں گے اور دوب کے ریل میں کٹ کے آگ لگا کے فانسی لگا کے آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ ایک چھاپ کے جیون کو برباد کر کے چھوڑے گا باسنا دارو پینا تو پیسن ہے روپیا کماتے ہیں دارو نہیں پییں گے تو سماج میں لوگ کیا کہے گا یہ تو بلکل گیل گجرال آدمی ہے سکایت ہوتا ہے اگر دھن ہو گیا نوکری مل گئی اچھیا دارو نہیں پیتے ہیں تو لوگ سکایت کرے گا آپ کا یہ تو بلکل کنجوس ہے یہ بلکل بیکار ہے بھائی رے گئیہ ایک بیرنچی دیوں ہیں گئیہ بھارہ بھار بھو بھاری یہ گئیہ نو ناری کے پانی پیتو ہیں نو اندریانی کے پانی پی رہی ہے ایک چھا روپی گائے آنک کان ناک جبھیہ توچہ سب کی پانی پی رہی ہے سب کا سواد لے رہی ہے ایک چھا روپی گائے آنک کو چاہیے سینیما سرکس تھییٹر نوٹن کی بھیدسیا کان کو چاہیے گجل پھلمی کوالی بھوچ پوری ناک کو چاہیے یتر پھولیل چمیلی بیلی جبھیہ کو چاہیے تاری دارو ماس مچری ڈناجہ بھانگ اور توچہ کو چاہیے بیسہ کانند اس سب کا رس یہ گائے لے رہی نو ناری کے پانی پی اتو ہیں تیسنا تیو نہ بوجھائی تب بھی گائے کی تیسنا نہیں میٹ رہی ہے ایک چھا روپی گائے کے شاہب کبیر کہتے ہیں کوٹھا بہتر اول اولاو لاوے بجر کے وار لگائی اکھونٹا گاری دوری درد باندھے ہو تیو توڑ پڑائی جوگی لوگ بہتروں ناری کے کنٹرول کر کے اجھان لگاتے ہیں بجر کے وار لگائی آنک پڑ کی وار کان پڑ کی وار موہ پڑ کی وار ناک پڑ کی وار لگا کے دھیان آست ہو گئے کوٹھا بہتر اولاو لاوے بجر کے وار لگائی اکھونٹا گاری دوری درد باندھے ہو خونٹا مانے ہوتا ہے کیندر سورج کو کیندر بانائیے چندرما کو کیندر بانائیے یا کسی سنت مہاپورش کو کیندر بانا کے اور دھیان آست ہو جائیے خونٹا گاری دوری مانے ہوتا ہے رسی اور درد مانے ہوتا ہے مجبوتی سے پکا کر کے ہی من کو بانیے کیندر میں کسی خونٹا میں خونٹا گاری دوری درد باندھے ہو تیو توڑ پر آئی تب بھی گائے جور خونٹا لے کے بھاگ گئی اتنا سکتی باسنا روپی گائے کے پاس ہے تیو توڑ پر آئی لوگ کہتے ہیں ہم دھیان کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں ساہب کبیر کہتے ہیں ایسا تو اور ہے ساتو نو اور چودہ بھائی ایتک لے گئیا کھائے بڑھائیو گئیا تیو نہ آگھائی اتنا ہی باسنا روپی گائے تیبر ہے یہ سات جان کو کھا گئی سو بھی چھا سو بھی چار تنو مانسا تتوہ پدی ادھو پدی بھاونی اور توریا اس کو کھا گئی گائے اور سات بھیج منتر ہے اوم سری رنگ سوہنگ ینگ ہری کلی یہ ساتو کو کھا گئی گائے ایک چھا روپی گائے بڑے بڑے ریسی مہرسی آج ناغہ صاحبے کہانی کہ رہے تھے بڑے بڑے ریسی مہرسی کوئی گائے سارا گیان بید پران کے پرابت کرنے کے بعد ہی گئیا اٹھا کے پٹک دیا ہے ای ساتو اور ہے ساتو نو بیعکرن ہے اور چودہ بیدیا ہے سب کو کھا گئی گائے ای ساتو اور ہے ساتو نو اور چودہ بھائی ایتک لے گئیا کھائے بڑھائیو سارا بید پران کے گیان کو یہ گائے کھا گئی لیکن اس کا پیٹ نہیں بڑھ پایا ای ساتو اور ہے ساتو نو اور چودہ بھائی ایتک لے گئیا کھائے بڑھائیو لیکن گئیا تیو نا گائی تب ہی تریسنا روپی گائے باسنا روپی گائے ایک چھا روپی گائے اگھا نہیں رہی دیکھیں کتنا مہاتمہ پکڑا گیا جیل بھوک رہا ہے بیچارہ سے اس لئے شاہب کبیر نے آتم گیا کی چرچہ کیا ہٹ جوگ سے آپ باسنا پر کنٹرول کر نہیں سکتے ایک چھا پر ہٹ سے نہیں ہوگا وہ آتم گیاں سے ہوگا سب سے بڑا اوزار کبیر کا ہے آتم گیاں کہتے ہیں کوس کری ہیں نگر کتولیہ جہاں مانس پھیلائے گیدھ رکھوڑیا کہ شریر ہار مانس کا بنا ہوا ہے اس کا رکھوار اکچھا باسنا کرے لوگ مندر دور رہا ہے مسجد جا رہا ہے دیوی دوتا کو منا رہا ہے ہمار بیٹا ٹھیک ہو جائے تو ہم بکری چڑھا دیں گے خاسی چڑھائیں گے پوجا کریں گے پھلانا کریں گے ٹھیکان کریں گے بیماری کا دکان بھگوان کھول کے بیٹھا ہے کیا ٹی بی اس کے دکان میں بکتا ہے ادمہ یا کینسر ڈائیویٹیج جو کسی کے ہاں بھیج دیا تو جاؤ ٹی بی اس کے ہاں اکینسر جاؤ اس کے ہاں ادمہ جاؤ اس کے ہاں یہ آپ کی اجیانتہ اور آپ کی اصافدھانی کے کارن ٹی بی آپ کے جیون میں آیا آپ کی اجیانتہ اور اصافدھانی کے کارن کینسر آپ کے جیون میں آیا ڈائیویٹیج آپ کے جیون میں آیا ایٹس آپ کے جیون میں آیا اور لکبہ پولیو آپ کے جیون میں آیا بھگوان تو ہے یہ نہیں ہے وہ بیماری کیوں بھیجے گا آپ کا پوزاؤں کیوں لے گا بیماری ٹھیک کرنے کے لیے غلط چیز کھا کھا کر کے آپ نے بیماری کو نیمانترن دے کے بھولا لیا ابھی بھگوان کو گالی پڑتے ہیں بھگوان کو جا کے دھیان دھرتے ہیں کہ بھگوان میرے بیٹا کو ٹھیک کر دو میرے پوتا کو ٹھیک کر دو میرے دمات کو ٹھیک کر دو چڑھاؤ نہ چڑھاتے یہی تو دنیا والا کر رہا ہے چل جائے گا بابا بیسو بابا کے گہور میں جھال کر تال لے کے ٹڑیکٹر پر آٹائر گری پر بیٹھ کے ہم تو سمجھتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں دماغ میں کہ دنیا والا کو گیان کب ہوگا کوس کریے نگر کو تولیا مانس پھیلائے گیدھ رکھوریا مانس کا رکھوار کبھی گیدھ نہیں ہوگا وہ کھا جائے گا کتنے لوگوں کا ہی مانس اکشہ روپی گیدھ کھا گیا نانا پرکار کے بھاسنا میں پھسا کر اکشہ میں پھسا کر کھا گیا آپ کے سامنے ہے دلی میں وہ لڑکا سو نربھایا نام کے ساتھ لڑکی کے ساتھ بلتکار کیا تھا وہ پانچوں کا مانس کون کھایا پانچوں جو پانسی پر لٹکا تو مانس کون کھایا گیدھ کھا گیا نا کوس کریے نگر کو تولیا مانس پھیلائے گیدھ رکھوریا اور دوسرے سبدوں میں سدگرو کبیر کہتے ہیں موس بھے ناو منجار کر ہرییا منجار مانے ہوتی ہے بلی اگر چوہا کو ناوکا پر بیٹھا دیا جائے اور بلی کے ہاتھ میں پتوار دیا جائے ان کو پار کر دیجئے بلی چوہا کو پار کرے گا یہ دنیا والا ہندو ہو یا مسلمان سیکھ ہو یا عیسائی عورت ہو یا مرد اپنے جیون روپی ناوکا کا پتوار کس کے ہاتھ میں دیا اس لو بھی کے ہاتھ میں کہے گا اوم پویترو ایک سوہ کانڈو پہ رکھوئیا بھائی ناتھ جائیے تو وہی بیٹھا ہے جگر ناتھ جائیے تو وہی بیٹھا ہے اجودیا جائیے کدار ناتھ جائیے پسو پتی ناتھ جائیے ہریہر ناتھ جائیے امر ناتھ جائیے گنگا جائیے جمنا جائیے کملا جائیے جمانگلا جائیے جہاں جانا ہے کاسی جائیے ہر دوار جائیے گایا میں پند دینے جائیے ہر جگہ ہی چنڈال بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کے لوگ اپنے جیون روپی نوکہ کا پتوار اس لو بھی کے ہاتھ میں دیا ہے شاہب کبیر کہے برامن بھگت نہ بیسیا ستی سو نرا سانچ نہ یہ کو رہ دی برامن کبھی بھگت نہیں ہو سکتا وہ چالواج ہے وہ اندر سے بہت چالواج ہے ٹھک ہے اس کو لوگ اس کے ہاتھ میں اپنے جیون روپی نوکہ کا پتوار یہ دنیا کے سلکن سماج کس کے ہاتھ میں پتوار دیا ہے اس ٹھک کے ہاتھ میں اس لو بھی کے ہاتھ میں پتوار دیا ہے کہ میرے نوکہ کو باپ کو بیکونٹ بھیجانے کے لیے اس کو بولا کے لاتا ہے اس کا بوس چلے تھا توڑا باپ کے رساتل میں بھیج دے گا ایسے ایسے گروہ لوگ کہ وہ نوٹ چاہیے نوٹ سٹا بازی کرتے ہیں سٹا بناتے ہیں یہ دنیا کو ست لوگ بھیجیں گے اپنے تین کے لیے نڑک بنا ہوا ہے دنیا کو ست لوگ بھیجیں گے نوٹ لے کر ایک آدمی ہم کو پھون کیا تین چار دن پہلے یہ اوپی سے کہا کہ یہ گروہ کیے تھے بڑا نامی گامی جب جاتے ہیں بھیج کرنے تا پہلے کہتے ہیں بکسان دان پیٹی میں روپیہ گیراؤ تب ہم سے آ کے بات کرو یہ کیول روپیہ کی بات چل رہی ہے صاحب کبیر کہتے ہیں موس بھیناؤ منجار کر ہریہ چوہا کو بلی کبھی پاڑ نہیں کر سکتا ہے وہ ایک جھپٹہ میں کھا جائے گا اسی موہ کے کمائی سے پندیت لوگ اپنے بیٹا کو انجینئر بناتا ہے کلکٹر بنا دیتا ہے اپنے بیٹی کو انجینئر ڈاکٹر بنا دیتا ہے اور اسی موہ سے اگر ججمان پکڑا گیا تو چھٹ پٹی چھوڑا دیتا ہے جمین سہید بیچوا دیتا ہے بلی بلی اپنے بچے کو موہ سے پکڑ لے تو پورے گرہیا گھسکپور سے گھوم کے آ جائے گی بلی تو بچہ کے گھو رون ٹیر ہوگا اتنا استعمال سے اپنے بچے کو پکڑا ہے اور وہی موہ سے کہیں چوہا پکڑا گیا چھنے میں چھٹ پٹی چھوڑا دے گا بہت لوگ پنڈیت کی دلالی کرتے ہیں پنڈیت کے نہیں پوچھو گے تو تمہارے ہم بھوج نہیں کھائیں گے پنڈیت کے دان دکھنہ نہیں دو گے تو تمہارے ہم نہیں کھائیں گے یہ گولامی آج تک یہ گولامی چل لہی ہے جھوٹ کی گولامی صاحب کبیر کہتے ہیں نر پسو بید پسو گرو پسو تیریہ پسو سنسار کہیں کبیر وے نپسو جا کے بیمل بیچار سارے لوگ ہم تک کہتے ہیں گرو پسو بھی ہے اگر گرو پسو نہیں ہوتے تو ہرے حنندران نند ایسے آدمی کا بھی چیلائی دنیا میں ہو گیا وہ پسو ہے کی آدمی ہے گرو کے بات پر بھی ہم بیشواس نہیں کریں گے گرو کے بات پر ہم بیچار کریں گے سب گرو نہیں ہے سب گرو ہے گرو نہیں ہے گرو ہے گرو کہ وہ نوٹ ٹھگنے والا پیسہ لینے والا اس کو لوگ ہی گرو مانیے لیتا گرو اگر نہیں مانتا ماننے والا تو کبیر پانتھ آج بارہ دل میں نہیں بٹ جاتا آج سارے بارہو گرو کا گرو وہی چل لہا ہے بارہو گرو کا گرو وہی چل لہا ہے کیوں چیلا کے ماننے سے چیلا بنا ہے بھیری یا گرو بنا گریری گریری آگے آگے بھیری پیچھے پیچھے تیسرے سبدوں میں سدگرو کبیر کہتے ہیں دادور سو بے سرپ پہر ہوا دادور مانے ہوتا ہے میڈھک جسے بول چال کے بھاسا میں بین کہتے ہیں بین اگر بین کو ستا دیا جائے آدھسر سانپ کے چوکی داری دیا جائے دیکھئے تو کبیر کی بانی کیسی کیسی ہے کیا کیا بولتے ہیں کہ آدھسر سانپ میڈھک کے رکھواری کرے گا وہی تو چل لہا ہے آدھسر سانپ میڈھک کے رکھواری نہیں کرے گا وہ کھا جائے گا تو آدھسر کیا ہے آدھسر سانپ کیا ہے کرود آپ کرود میں جینا چاہتے ہیں آپ لوگ میں جینا چاہتے ہیں اور آپ کام میں جینا چاہتے ہیں یہ تین رسہ ہے اور تینوں رسہ میں دنیا کے لوگ بنا چکا ہے تین رسہ میں سارے لوگ بدھا گئے یا تو کام کے رسہ میں بدھائے ہیں نہیں تو لوگ کے رسہ میں بدھائے ہیں اور نہیں تو کرود کے رسہ میں بدھائے ہیں یا تو برحمہ کے گون میں ہے نہیں تو بشنوں کے گون میں ہے اور نہیں تو سنکر کے گون میں ہے نہیں تو رجو گون میں ہے نہیں تو ستو گون میں ہے نہیں تو تمو گون میں ہے یا نہیں تو کام میں ہے لوگ میں ہے کرود میں ہے یا تو انگلا میں ہے پنگلا میں ہے سکھمانا میں ہے گنگا میں ہے جمنا میں ہے سرسطی میں یہ تین گون کا جو رسہ ہے پورے دنیا کو بان دیا ہے پورا دنیا بنا چکا ہے اب اسی کی پوجا چل رہی ہے اسی تینوں گون کی پوجا چل رہی ہے کبھیر صاحب بیجک میں کہتے ہیں چل ہوں کا ٹیر ہو ٹیر ہو ٹیر ہو تین بار تین بار جائکار کرنے کا مطلب تین بار صاحب بنگی کرنے کا مطلب یہ دنیا ترگون آتمک ہے تین گون سے بڑا ہوا ہے پورے لوگ کامی ہیں کروڈی ہیں لو بھی ہیں وہ مکتی پانا چاہتے ہیں جل ڈھار کے اگر بطی بار کے گیت گا کے ہرمونیم بجا کے نال بجا کے پیٹ بجا کے کچھ منتر کا جاپ کر کے کچھ دھیان کر کے وہ مکتی پانا چاہتے ہیں اہاں تین گون کے رسہ سے بنائل پاڑ کر جائیں گے جب تک ہی رسہ نہیں کٹے گا اور رسہ کٹنے کا اوزار کس کے پاس آئے اس بیش میں رسہ کٹنے کا اوزار کون لائیا تھا سادھو سادھو سادھگورو بھگتی آنی ناری ایک پرس دوئی جایا بھوڈھو پنڈت گیانی پاہن پھوری گنگ یگ نکلے چہو دس پانی پانی یہ تینوں گون کا رسہ کٹنے کا اوزار صاحب کبیر لے کے آئے تھے دوسرا کوئی نہیں یہی تینوں کا خندان یہی برما بسنو محس تینوں کا خندان پورے دنیا کے دیوہ دیوی ہیں وہی دیوہ دیوی کے پھیر میں یہ پورا دنیا کا لوگ لگا ہوا ہے چاہتا ہے کہ ہم کو ست لوگ ہو جائے ہم کو بیکنٹ ہو جانا چاہیے بید کا مول مانتر کیا ہے اوم اوم میں پنچ ماترہ ہے او جور او جور ما جور ارد چندر جور بندو او برحمہ او بشنو ما مہا دیو ارد چندر ارد بندو نیرنجن اسی کے خندان کو پوزا کر کے ہر پنث والا this collection of famous is various matter contains the most authoritative record of قویر teaching is teaching neither نیائے nor میمانسہ neither جوگ nor شانک but it's best in original thinking of his own قویر کا جو مکھ گرند بیجک ہے جو بیبین پرکار کے چندوں کا سنکلن ہے وہ نہ نیائے ہے نہ جوگ ہے نہ میمانسہ ہے نہ بیسے سکھ ہے وہ قویر کے اپنے چندن پر آدھاریت ہے سب لوگ بید پران کی بات پہنچہ لے کے کرتے ہیں رمائن کی بات پہنچہ لے کے بولتے ہیں سکھ ساگر کی بات بولتے ہیں شریمت بھاگبت کی بات بولتے ہیں گیتا کی بات بولتے ہیں کبھیر اپنے انبھاو کی بات بولتے ہیں کبھیر کسی سے پہنچا نہیں لیتے ایک گاؤں میں بہت بڑا بھی دعا آیا پرکانڈ پنڈیت اور راج کی یہ مدھ بھی دیالے پر روک گیا اور ایک ڈھول بجانے والے کو پانساو ہجار روپیا دیا اور کہا کہ جتنا دیر سک سکو بھر دن میں جتنا دیر دور تُو چل سکو ہر جگہ ایڈھول بجا دو کہ ہے اس ایڈیا میں کوئی بیدوان پنڈیت انیک بھاسا کے جانکار انیک ساشتر کا جانکار تو آ کے ہم سے ہاتھ ملا لے وہ ڈگڈگیا پیٹ دیا سارے بیدوان پنڈیت اپنا اپنا گھر پکر لیے ڈر سے اگر بیدوان نہیں ہے تو دوسرے گاؤں نگر سے آ کر اور میرے نگر میں چائلینج ٹھوکا ہے جھوٹ کے اسے ساسرات کر کے مرنا ہی پڑے گا ہارت کھانا پڑے گا اسے اچھا ہے جانا نہیں ہے کوئی نہیں آیا ایک سادھارن کبیرپنتی چلا گیا اس کے نکٹ میں ایک سادھارن کبیرپنتی گیا اور کہا ہاتھ ملائیے اس کا کورتہ دھوتی گنجی گمچہ دیکھ کر وہ بیچارہ تو بلکل چنتہ میں پڑ گیا یہ سادھارن آدمی آیا ہے ہم سے ہاتھ ملانے کہا آپ کتنے بھاسا کے جانکار ہیں کتنے گرند کے جانکار ہیں کبیرپنتی سادھو کہا جس کی گنتی نہیں کہا باپ اتنا بھاسا کے آپ جانکار ہیں کہا جی کس گرند سے ہم سے بات کیجئے گا وہ کبیرپنتی سادھو کہا میں آپ سے انبھاب گیان کی بات کروں گا وہ دیدوان کر جوڑ لیا کہا سارا گیان میں نے پرابت کیا لیکن انبھاب گیان میرے پاس نہیں ہے میری ہار ہوئی میری ہار ہوئی اور آپ کی جیت ہوئی جائیے آپ سادھگرو کبیر تو انبھاب کی بات کرتے ہیں شاہب کبیر تو انبھاب کی بات کرتے ہیں اپنے جیون میں گھٹے ہوئے بات کی چرچہ وہ بید پران اوپنیشہ داسمرتی اور رمائن مہ بھارت کی بات نہیں کرتے ہیں کبھی دادر صوبے سرپ پہر ہوا یہ تین بات میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور بید کے پران کے اسمرتی کے رمائن کے جتنے بھی ریسی مہرسی ہوئے وہ سب تین گون والے ہیں آپ نے ہر جگہ سنا ہے گلن سم میں کہ ریسی نے پھلانے کو سراب دیا پھلانے کو مار دیا ایک لب کا اونٹھا کٹوا لیا کرن کو اسکول سے بھگا دیا گیا اور مہیسہ سور کو مار دیا گیا یہ بات آپ نے سنا ہوگا بید کے جتنے ریسی ہے وہ یا تو کامی ہے نہیں تو کروڈی ہے اور نہیں تو لوگی ہے اسی گرانت کو سارے لوگ پڑھتے ہیں اب اسی سے مکتی پانا چاہتے ہیں بیجک سے شاہب کہتے ہیں کھٹ درسن ملی پانت چلائیو تردیو آدھیکاری جتنے بھی پانت چل رہے ہیں وہ سب کے آدھیکاری تین دیوتا ہیں برہما بیسن مہیس یا تو کامی نہیں تو کروڈی نہیں تو لوگی یہی تین بیسے کے لیے کبیر نے تین بندگی کا پراب دھان کیا یہ تینوں بڑا تگرہ کال کا جال ہے یہ تینوں جال کو کٹنے کے لیے ساہب کبیر آتم گیان روپی کنچی لے کر کے آئے تھے یہ تینوں جال کو ہم کٹے دیں لیکن آج دربھاگ گوست کبیر پانتی بھی اسی جال میں وہ جھرا رہا ہے کٹے گا کہاں سے اس میں ہی گھر مریہ کھا رہا ہے جال میں بھس گئے سارے لوگ کروڈی رہے ہیں آج تک ساہب کبیر کے بارے میں اتحاس ہے کہ کبیر نے کسی کو سراب نہیں دیا دیا ہے ہے کوئی پنہ میں کہاں ہی کبیر نے کسی کے ساتھ دھوکھا کیا کبیر نے کسی کے ساتھ چھل کیا کبیر نے کسی کو بردام دیا کچھ نہیں دادور صوبے سرپ پہر ہوا آپ کے کروڈ بھری بات سے آپ کے کروڈ بھری گالی سے آپ کی پتنی جل کے مر گئی ریل میں کٹ گئی پانی میں ڈوب کے پران گما دیا آپ کا ایک لوتا بیٹا باپ کے بات سے ریل میں کٹ گیا پانی میں ڈوب کے مر گیا پتوہ کے بات سے ساس ڈوب کے مر گئی انانت کے بات سے بھاوی ڈوب کے مر گئی یہ مانس کیے کھایا پتوہ کے سریر کا وزن اگر ایک کنٹل تھا تو وہ ایک کنٹل مانس کیے کھایا ادھ سر کھا گیا نہ میں ڈھکو ادھ سر کھایا نہ میں ڈھکے اتوہ بھگوان کے پھیر میں پڑے ہوئے اس سارا کچھ آپ کے بیچار سے چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اچار پرور دھرم سروپ صاحب کا کارج کرم پورنیا میں بجارے میں کدھروں تین دیوسیت چل رہا تھا ساہب جی روز سویرے میں سام کا ستر کر کے چلے آتے تھے آسرم اور سویر کے ستر میں اسنام دھیان جلپان کر کے جاتے تھے جا رہے تھے سویرے اور ادھر سے ایک دروگا جی موٹر سائیکل سے آ رہا تھا ساہب جی کے گاری میں لکھا ہوا دیکھا اچار شری دھرم سروپ صاحب جی بن جوتی کے اندر پورنیا وہ ہی سارا کیا گاری کو رکنے کے لیے تو ساہب جی ڈرائیور کو کہے گاری رک دو گاری رکی ساہب جی دروازہ کھول دیئے دروگا جی آئے اور ساہب جی کا چرن چھوکر پرنام کیا کہا گروہ جی سننے میں آیا کی پورنیا میں آپ کا تیردی وسیع کارج کرم چل رہا ہے بیچار میں آیا کی جاؤں جرا گروہ جی کے بیچار کو سنوں لیکن میں آ نہیں سکا ساہب جی کہے کیوں نہیں آئے تو دروگا کہتا ہے اوپرکا کے کرپا تو ساہب جی کہے اوپر میں بھی کوئی رہتا ہے کیا تو وہ کہا آپ لوگ اوپرکا کو نہیں مانتے ہیں ساہب جی کہے ہم نچلکا کو مانتے ہیں ہم اوپرکا کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کہا کہ اس کا مطلب آپ لوگ سچے سادھو نہیں ہیں دروگا بولا آپ لوگ سچے سادھو نہیں ہیں اور رام چڑی ترمانس کا ایک چوپائی بول دیا جب درمہ دین دیال راگھو سادھو سنگتی پائیے جب پرماتما کی کرپا ہوتی ہے تو مانب کو سادھو کی سنگتی ملتی ہے اتنے میں ساہب جی کی دریشتری گئی دروگا جی کے ہوت پر ہوت میں تمباکو رکھا تھا ساہب جی کہے دروگا جی ہوت میں تمباکو ہے اوپرکا کے کرپا سے کی نچلا کے کرپا سے کہا نا ایتا ہے نچلا کے کرپا سے اچھا مانس بھی کھاتے ہیں کہا سو تو ہم دارو بھی پیتے تو مانس کھاتے ہیں اوپرکا کے کرپا سے کی اپنا کرپا سے نا ایتا اپنے کرپا سے دارو پیتے ہیں اوپرکا کے کرپا سے کی اپنا کرپا سے نا یہ ہو اپنے کرپا سے اور کوئی کپار پھڑوا کے عجت لٹوا کے آپ کے تھانا جاتا ہے یہ پھائی آر درج کرانے اور مال پتی جو پھری آتے ہیں گوش ایک اس کے کرپا سے یہ ہو اپنے کرپا سے ساہب جی کہے ارے اے بھلے آدمی کھائنی کھاتے ہو اپنا کرپا سے ماس کھاتے ہو اپنا کرپا سے دارو پیتے ہو اپنا کرپا سے گھوش لیتے ہو اپنا کرپا سے اس ستسنگ میں جاتے ہو اپر کا کرپا سے اس کو ہٹائے ساہب جی کی گاری نکل گئی سارا ککرم مانب سوینگ کرے گا اور کچھ کام اپر کا کرتا اپر میں کہہ کچ بچیا کہ ست بھائیا کیے ہے اپر میں کبھیر صاحب ایک مہیلا سے پوچھتے ہیں کہ ہو رے سکھی ایک بات کہوں کہاں کھا سامٹھا ہرائیو جی اے سکھی تیرا دلہا کہاں رہتا ہے سکھی تیرا دلہا کہاں رہتا ہے دلہا مینس پیا پرماتما سکھی تیرا دلہا کہاں ہے تو سکھی کہتی ہے اوپر تو کبھیر صاحب پوچھتے ہیں دلہا یا کاس اے دلہن دلہن کہاں رہتی ہے دلہا یا کاس پتال میں دلہن دلہا ہو پنجاب میں اے دلہن ہوئی گھسکپور گھرائیہ میں کہاں وہ دھیا پوتا ہوتا ہے تاہی دلہا دلہن میں انتر دیکھئے دلہا یا کاس میں اے دلہن دھرتی پڑی پریم محبت دلہا دلہن میں کب ہوگا باتچت کب ہوگی بھیٹ ملاقات کب ہوگی دلہا دلہن میں سارا کچھ آپ سوینگ کر رہے ہیں اور سارا پرینام آپ سوینگ بھوگ رہے کہیں کوئی اسور نہیں کہیں کوئی پرماتما نہیں کہیں کوئی بھگوان نہیں یہی آتما یہی آتما کا بیبین پریائے باتچی سبدنام ہے یہی آتما کا دوست آتما بنتا ہے یہی آتما کا ہی پاپاتما بنتا ہے یہی آتما کا ہی دھرماتما بنتا ہے یہی آتما کا ہی مہاتما بنتا ہے اور یہی آتما کا ہی پرماتما بن جاتا ہے اپنے کرم سے اپنے کرم سے بنتا ہے صاحب کبیر کہتے ہیں دادور سوبے سرپ پہروا میرا کا رکھواری کبھی ادسر سانپ نہیں کرے گا اس شریر کا رکھواری کروڈ نہیں کرے گا کروڈ جلائے گا پریبار کو بھی دھونس کر دے گا آپ کے پریبار کوئی کروڈ آپ بیٹا اچھائیت نپتر آپ کو بننا ہوگا آپ پتنی اچھائیت آپ کو بینہ پتنی بلہ بننا پڑے گا سارا جمین بھک جائے گا جیل میں سر جائیے گا اور تب بھگوان کے خوز میں پڑے ہیں سارا کرم تو آپ کر رہے ہیں کتنا بیانگ بانی ہے اس کو جرہ پہچان لیجئے بیانگ کتنا ہے ساحب کبیر کا لوگوں کا چال دیکھ کر کہ کوش کر یہ نگر کو تولیا مانس پھیلائے گدھ رکھ برییا موس بھیناؤ منجار کر ہرییا اور دادور صوبے سڑپ پہڑ ہوا اور بیل بھی آئے بیل سٹرنگ ہے کی پولنگ بچہ عورت دے گی کی مرد بچہ گائے دے گی کی بیل یہاں بھی بھی بیانگ بانی ہے بیل بھی آئے گائے بھائے بنجھا بیل مانے کیا ہوتا ہے لوگ کہتا رہی آدمی ہے کی بیل ہے بیل مانے ہوتا ہے مرک اگیانی بیوکوپ آج اگیانتہ کی بکاس ہو رہی ہے انہ چار کدا چار بیو چار بلتکار بھرستہ چار نرسنگار چوری دلالی بیمانی چھینا جھپٹی اکاس لگ رہا ہے اگیانتہ بچہ دے رہی ہے اگیانتہ بچہ دے رہی ہے اور یہ گائے آپ کے پاس ہو اور وہ دودھ دیتی ہو بچھرا دیتی ہو تو پانچ پریبار کا پربریسو گائے کر سکتی ہے ایسے گیان سے آپ کا پربریسو ہوگا وہ گیان روپی گائے دین پر دین بانچ پرتی چلی جا رہے گیان کا چرچہ کہاں کہاں ملا ہے کہاں کہاں دیکھے گیان کی چرچہ آتم گیان کی چرچہ کہاں کہاں ملا ہے ملا ہے کہاں کوئی پانچ میں پانچ میں بھی نہیں ملے گا کہاں یہ کبیر صاحب کو چھوڑ کر کے کہیں آتم گیان کی چرچہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی وہ آتم گیان روپی گائے بانچ پرتی جا رہی ہے دین پر دین اگر کوئی بورا کبیر پانچی ہے گیانی تو اس کا بیٹا دارو پی رہا ہے وہ نہیں ملنے کے لیے تیار ہے وہ سیب کے جل ڈھڑے گا وہ سیب چرچہ کر آئے گا تو بانچ پر رہا ہے گیان کی بانکی ہے بیل بھی آئے گائے بھے بانچا اب بچھرو دو ہیے تین تین سا جا اگر من روپی بچھرو کو لوگ دو رہا ہے اسے دودھ ملنے والا ہے کیا نتو اٹھی سنگھ سیار سے جوجھے اب کبیر کے پود کوئی بھرلے بوجھے سنگھ کیا ہے یہ آتما سنگھ ہے سیار کون ہے یہ من دونوں کی لڑائی چوبیسو گھنٹا سیار کہتا ہے سکریٹ پیئیں گے آئی آتما کہتا ہے نہیں دونوں کی لڑائی چوبیسو گھنٹا چل رہی ہے نتو اٹھی سنگھ سیار سے جوجھے اب کبیر کے پود کوئی بھرلے بوجھے رات دن سنگھ سیار کی لڑائی چل رہی ہے من یوجنا بنائے گا اور یہ آتما اس کو کاٹتا رہتا ہے نہیں یہ کام ٹھیک نہیں یہ جانا ٹھیک نہیں یہ پینا ٹھیک نہیں ہے یہ کھانا دیکھتے ہیں دارو پینے والا بھی من کو کیسے گھوماتا ہے پینے کے بعد تاری پینے والے کو دیکھئے موہ جہر کرے گا آتما کسی کو سویکار نہیں کر رہی ہے آئی من جورن لے لے کر کے اس کو دے رہا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں رکھچک کلا دکھائی کے انت کال بھکشن کرے جب ہی کال کے ہاتھ پرے ابھی بکری والی سکے دیکھئے نا چرچر گو بورا ہے بکری کے اوڑھائی لے چرچر گو بورا اور ہی لے ہے جے کرا جار نہ لگے اب بورا اور ہاں کئی نرے ٹکٹ با دے گی پہلے رکھچک کلا دکھایا اب پوس پال کے انت میں بھکش کر جائے گی یہی کال کا کام ہے آپ کو رکھچک کلا دکھائے گا انت میں دیکھئے سب کو جیل میں ٹھوسکے رکھا ہے یہ کال کبیر صاحب کہتے ہیں بینہ مور کے چوڑوا پڑے نہ کاغو چن چوڑ کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ موہ ہے دیکھئے سب کو جیل میں ٹھوس کر کے رکھا ہے کیے رکھا ہے جیل میں ٹھوس کر کے اس کو کوئی پہچانے گا اس کو دیکھے ہیں وہی کال ہے سب کو جیل میں رکھا ہے سب باپ باپ چل لارہا ہے جیل میں یہ بھگوان بیل ہونا چاہیے یہ بھگوان بیل ہونا چاہیے بھائیا کی بھیلو بیل مو بھیلائے رکھ لے کے ہوتوڑا ہوا بس آپ بیشیس نہیں بولنا ہے اب ہمارے گیان سروپ صاحب بیٹھے ہیں ان کے بیچار کو بھی کچھ سننا ہے اٹھنڈھا کا سمائے ہے میں اپنے بانی پر یہیں بیرام لیتا ہوں بولیے سدگرودے رکھیج شکریہ